نمبر شکار دوستو پریپ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آئی بی پی ایس آر آر بی آفیس آسسٹنٹ کا جو تیس سپتمبر کو اگزام ہوا تھا اس کا ایک میمری بیسٹ پزل ملا ہے اور اس کو ہم سوال کرتے ہیں اس کے آپشنز ہمارے پاس نہیں ہیں تو صرف پزل دیا گیا ہے اور پزل کو ہم سوال کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو پزل سوال ہو گیا تو جو بھی آپشنز دی ہیں اس کو آپ آسانی سوال کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو بڑھ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی آپ مارے چینل پر اپنڈیا سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کے پاس نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگتے تو اس کو شیئر اور لائک کریے آئے شروع کرتے ہیں تو کوشن آپ کے سامنے ہے there are seven person a b c d e f g sitting one after each other and facing in north direction but not necessarily in the same order سات لوگ ہیں جو ایک کے بعد ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور north direction کو face کر رہے ہیں لیکن یہ اس order میں نہیں ہے جس order میں یہ دیے گئے ہیں there is a equal number of person sitting left to c and right to e تو condition لکھ لیتے ہیں کہ جتنے بھی person c کے left میں ہے اور جتنے بھی person e کے right میں ہے وہ same ہے یہ دونوں جو بھی جتنے بھی person ہے یہ equal number ہے ٹھیک ہے condition 2 پڑھتے ہیں g is sitting second to the left of d تو g ہے یہ second to the left of d ہے ٹھیک ہے third پڑھتے ہیں g is not immediate neighbor of c g اور c immediate neighbor نہیں ہے تو یہ cross ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ c ادھر آ جائے g ادھر آ جائے تو یہ بھی cross اوکے fourth لیتے ہیں e is sitting in the right direction of c e جو ہے یہ c کے right direction میں ہے and there are more than two person between c and e so e c کے right میں ہے c یہاں ہو گیا اور more than two person بیچ میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے e یہاں ہو گیا right میں ہے یہ ٹھیک ہے اور ان دونوں کے بیچ میں more than two ٹھیک ہے یہ جو بیچ میں ہے more than two ہونا چاہیے fifth لے لیتے ہیں there are more than two person between a and f a and f کے بیچ میں b more than two ہے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ f بھی ایسے ہو سکتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں بھی یہ more than two ہے ٹھیک ہے b is sitting second to the left of f b ہے b ہے یہ f کے second to the left ہے تو یہ one ہو گیا ہے یہ two ہو گیا ہے اور b یہاں پہ ہے ٹھیک ہے equal number of person between g and e and c and d so g so g e and c d ان کے بیچ میں equal number ہے ٹھیک ہے مطلب جتنے بھی g اور e کے بیچ میں ہے یا مالنی جو دو ہیں تو c اور d کی بیچ میں بھی دو ہونا چاہیے یہ g and e کی بیچ میں ایک ہے تو c and d کی بیچ میں بھی ایک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پورا condition لگ دیا ہے اور آئیے اب اس سوال کو solve کرتے ہیں تو ہم نے پورا condition آپ کے سامنے یہاں لگ دیا ہے جو سوال تھا پورا اس کو یہاں پہ یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پہ ایک line بنا دیتے ہیں اور سات لوگ بناتے ہیں دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے چلی پہلا condition لے تو اس میں c کے left میں اور e کے right میں equal number ہونے چاہیے اور یہ condition fourth ہے c اور e اس طرح سے ہونا چاہیے یعنی e c کے right میں ہونا چاہیے اور c اور e کے بیچ میں more than 2 ہونا چاہیے ٹھیک ہے e اور c ایسے ہونا چاہیے اور ان کے بیچ میں more than 2 ہونا چاہیے اور c کے left میں اور e کے right میں equal number ہونا چاہیے چاہے چاہے وہ equal number 0 ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم c اور e کو ایسے بنائیں گے تو ان کے بیچ میں more than 2 نہیں ہو رہا ہے یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو c اور e یہاں نہیں آئیں گے c اور e یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں 3 لوگ ہیں اور c کے left میں 1 ہے e کے right میں 1 ہے یا c اور e یہاں last میں آ سکتے ہیں کیونکہ c کے left میں 0 ہے e کے right میں 0 ہے تو 0 0 0 بھی equally ہیں اور c کے بیچ میں 1 2 3 4 5 5 5 ہے جو more than 2 ہے تو ہمارے پاس دو condition ہیں جہاں پر c یہاں سکتا ہے c یہاں سکتا ہے یا e یہاں آسکتا ہے e یہاں آسکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں دو جو possibility وہ بنانی پڑے گی آئیے اس کو clear کر دیتے ہیں اور 2 possibility بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 2 possibility بنا رہا ہوں میں تو 7 لوگ بٹھایتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی 7 بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 7 ہے اب condition 1 لیتے ہیں جس میں ہم c کو یہاں بٹھاتے ہیں اور e کو یہاں بٹھاتے ہیں اور condition یہ 1 لیتے ہیں condition یہ 2 لیتے ہیں اور 2 condition میں c کو یہاں بٹھاتے ہیں اور e کو یہاں بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہماری condition 1 اور 4 سیٹسفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہ condition 3 لیتے ہیں جس میں g اور c ساتھ میں نہیں ہے یعنی c یہاں ہے تو g یہاں نہیں ہوگا g یہاں نہیں ہوگا اور c یہاں ہے تو g یہاں نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد condition 2 لیتے ہیں جس میں g اور d کی بیچ میں ایک ہے اور d جو ہے یہ g کے right میں ہے تو آپ دیکھئے g یہاں نہیں ہو سکتا ہے g یہاں اگر بنائیں گے تو یہاں d کو ہونا چاہیے بہت یہاں e ہے تو اس کا مطلب g یہاں رہے گا اور d یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد condition number 7 لیتے ہیں ہم یہاں پہ کہ g اور e g اور e اور c اور d کے بیچ میں equal number ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں g اور e کے بیچ میں تو 0 ہے اور c اور d کے بیچ میں 4 ہے تو یہ equal number نہیں آ رہا ہے تو یہ condition ہمارا غلط ہے تو ہم condition 2 میں آتے ہیں جس میں ہمیں یہ g اور d condition 2 fit کرنا ہے اب آپ دیکھیں اگر ہم g کو اور d کو یہاں ڈالتے ہیں تو g اور e g اور e کے بیچ میں 2 لوگ ہیں اور c اور d کے بیچ میں 4 لوگ ہیں تو یہ یہاں نہیں آئے گا g اور d ہم g اور d کو یہاں ڈال دیتے ہیں اس سے چیک کریں گے تو g اور e کے بیچ میں 3 لوگ ہیں اور c اور d کے بیچ میں 3 لوگ ہیں تو ہماری یہ condition number 7 satisfy ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں اوپر لگ دیتا ہوں ابھی ہمارے پاس یہ 3 place بچے ہیں 1, 2, 3 ابھی ہمیں condition لیتے ہیں 5 and 6 لیتے ہیں جس میں b, f یہاں ہے تو اگر ہم یہاں b اور f بنا دیتے ہیں تو a اور f کے بیچ میں more than 2 ہونا چاہیے تو a یہاں آ جائے گا a اور f کے بیچ میں more than 2 نہیں ہونا صرف 1 ہی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا b اور f ہم یہاں بنا دیتے ہیں اور a بچا ہوا یہاں آ جائے گا تو اس سے a اور f کے بیچ میں 1, 2, 3 ہے جو کی more than 2 satisfy ہو رہا ہے تو اس طرح ہمارا یہ example solve ہو گیا ہے جس میں c, a, g, b, d, f, e یہ اس طرح سے line میں آ جائیں گے ایک بار ہم condition check کر لیتے ہیں first condition left of c and e کے right میں equal ہیں left of c 0 ہے e کے right میں 0 ہے تو یہ condition satisfy ہو رہی ہے g, d کے بیچ میں 1 ہے g, d کے بیچ میں 1 ہے اور یہ right میں ہے d g, c 7 میں نہیں c ہے یہاں پہ g یہاں نہیں ہے c اور e کے بیچ میں more than 2 ہے c یہاں ہے e more than 2 ہے اس کے بیچ میں 5 لوگ ہیں اور e right میں ہے تو یہ condition بھی satisfy ہو رہی ہے a اور f کے بیچ میں more than 2 ہے a بیچ میں 1 ہے ge اور c d کی بیچ same ہے ge اور c d کے بیچ میں ge کی بیچ 1 2 3 ہے اور g d کے بیچ میں 1 2 3 ہے تو ہم نے جو نکالا ہے یہ condition 2 یہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سوال solve ہو گیا اس میں آپ جو بھی questions دی ہیں اس کو آسانی solve کر سکتے ہیں بھر ہمارے پر questions نہیں ہے تو ہم اس کو یہ پہ روکتے ہیں تو آشاء کرتے ہیں friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سوال دیا گیا وہ سمجھ آیا ہوگا آپ ہمارا چینل پرپ انڈیا سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے بعد نوٹیفکیشن بیل آئیکن او کلک کر دیجئے آپ کے آنے والے اگزام کے لئے all the very best and thank you very much for watching the video